اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اب ہم اپنی اردو کی کتاب کا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہماری اردو کی کتاب پہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے دن جمعہ تاریخ 11 ستمبر 2020 اور اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی جماعت کا کام جماعت کے جی انوان حروف کے جوڑ کتاب صفحہ نمبر 12 اور 13 جماعت کے کام میں ہم صفحہ نمبر 12 شروع کریں گے اور گھر کے کام میں آپ نے صفحہ نمبر 13 حل کرنا ہے دن جماعت کا کام تاریخ 11 ستمبر 2020 اور ہمارا آج کا کام ہے کہ دیئے کے حروف کے جوڑ لکھئے ہمیں جو حروف دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے کیا لکھنے ہیں جوڑ جوڑ کا مطلب ہوتا ہے جو دو حرف یا دو لفظ ہمیں دیئے گئے ہیں ان دونوں کو ہم نے آپس میں جوڑ دینا ہے جیسے بے اور سین ہے اور ان کے درمیان سائن ہے پلس کا یعنی جماع کا تو اس کا مطلب ہے کہ بے اور سین دونوں کو ہم نے کیا کر دینا ہے جوڑ دینا ہے بے سین بس پیرے پر تیل آم تل سین بے سب جیم گھاف جگ ٹیچر ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہیں بے سین بس پیرے پر تیل آم تل سین بے سب جیم گھاف جگ اسی صفحہ نمبر کے نیچے ہے بے چے بچ خیت خط کاف دال قد کاف بے کب ہی میم ہم ہماری جماعت کا کام مکمل ہوا اب آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے گھر میں کتاب صفحہ نمبر تیرہ کو حل کرنا ہے اس کا بھی آپ کو ٹیچر ایک تفعہ بتا دیتی ہیں کہ آپ نے اس کو حل کیسے کرنا ہے دن لکھیں جمعہ گھر کا کام طریقہ 11 ستمبر 2020 اور انوان ہے کہ دیئے گیر کان کے مدد سے الفاظ بنایئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو یہ بادل کے اندر بے علیف با اور چاند کے اندر چے علیف چاہ ہے ان دونوں حروف کو لائنز میں پہلے لکھنا ہے اور پھر جو باقی حروف لائنز کے تھو آپ کو دکھائے گئے ہیں ان کو آپ نے ان کے ساتھ میں بات میں جمع کرنا ہے جیسے سب سے پہلے لکھو گے بے علیف با لام ساگن بال باق باپ بات باز چاٹ چار چاک چال چاپ امید ہے بچوں کے آپ سب کو اس انوان کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ